انہوں نے موڈی جی نے ہمارے اوپر سب سے کتھور قانون لگایا اس دیش کا ای ڈی کا قانون پی ایم میلے اس میں بیل بھی نہیں ملتی اس میں بیل بھی نہیں ملتی لیکن کیس فرجی تھا میں شکریہ دا کرتا ہوں سپریم کورٹ کا انہوں نے ہم سب کو بیل دے دی کیونکہ ان کو بھی پتا تھا کہ کیس ختم ہے کیس بیکار ہے انہوں نے ہم سب کو بیل دے دی لیکن جیسے میں نے کہا میں نے کیول ایمان جب میں جیل سے آیا میں نے من میں سوچا تھا جب تک کورٹ میرے کو بائجت بھری نہیں کر دیتا میں دوبارہ کرسی پہ نہیں بیٹھوں گا لیکن میرے کو وکیلوں نے کہا یہ کیس ابھی ایٹھ سال چل سکتا ہے دس سال چلے گا پندرہ سال چلے گا یہ کیس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے یہ کیس ابھی بہت لمبا چلے گا تو میں نے تیہ کیا میں اپنی جنتا کی عدالت میں جاؤں گا جنتا سے پوچھوں گا کہ جنتا میرے کو بتائے کہ میں بے ایمان ہوں کہ میں ایماندار ہوں میں داگ کے ساتھ نہیں جی سکتا داگ کے ساتھ کام کرنا تو دور کی بات ہے میں دس داگ کے ساتھ میں جی بھی نہیں سکتا میں جندہ بھی نہیں رہ سکتا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر میں بے ایمان ہوتا کیا میں دلی میں بجلی فری کر سکتا تھا دلی میں بجلی فری کرنے کے تین اجار کروڑ روپے لگتے ہیں اگر میں بے ایمان ہوتا یہ تین اجار کروڑ روپے کھا جاتا بجلی فری کرنے کی کیا جرور اتھی اگر میں بے ایمان ہوتا کیا میں مہلاوں کا قرائے فری کرتا کیا جرور اتھی فری کرنے کی پیسے کھا جاتا سارے اگر میں بے ایمان ہوتا کیا آپ کے بچوں کے لئے سکول بن لاتا سارے پیسے کھا جاتا اگر میں بے ایمان ہوتا آپ کا علاج مفت کرتا پیسے کھا جاتا سارے ان لوگوں کی بائیس راجیوں میں سرکار ہے بائیس راجیوں میں کہیں بجلی فری نہیں ہے تو چور کون ہے ان کی بائیس راجیوں میں سرکار ہے کہیں محلاؤں کا قرائے فری نہیں ہے تو چور کون ہے آج آپ کے بیچ میں آیا ہوں آپ سے پوچھنے کے لیے آیا ہوں کیجلی وال چور ہے یا کیجلی وال کو جیل بھیجنے والے چور ہیں جن جن لوگوں کو لگتا ہے کیجلی والی ماندار ہے ہاتھ کھڑے کر کے بتا دو جرا سے یہ کیمرے والے جرا سے دکھا دو کہ دلی کی جنتہ کیا سوچتی ہے جن جن لوگوں کو لگتا ہے کہ موڈی جی نے کیجلی وال کے خلاف گمدہ راجنہ تک شڑے انتر رچا تھا جن جن لوگوں کو لگتا ہے کہ موڈی جی نے کیجلی وال کے خلاف ہاتھ کھڑے کر دو سب لوگ